بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں غزوہ بدر جن سے لڑی جا رہی تھی مشرقین مکہ وہ مسلمانوں کے مقابل میں دو گناہ بڑا نشکر لے کر آئے تھے ان کے پاس اسکریب اعتبار سے اسلحہ تمام سہولیات ان کے پاس موجود تھی اور ان کا لشکر بہت بڑا تھا مسلمانوں کے پاس اسلحہ اسکریب تیاری یہ بظاہر جو ترقی کہتے ہیں وہ مفقود تھی گنتی کی چند تلواری تھی اور سواریاں تھی آپ تاریخ کے طالب علم ضرور ہوں گے اور آپ اس بات کو جانتے ہوں گے جب مدینہ منورہ سے نکل کر حضور بدر کی طرف آ رہے تھے تو سواریاں اتنی کم تھی کہ ایک ایک سواری ایک ایک اوٹ پر تین تین کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ایک جو ہے فنہ جگہ تک یہ بٹھے گا وہ اتر جائے گا دوسرا بٹھے گا وہ اتر جائے گا تیسرا بٹھے گا جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی اوٹنی پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا ابو لبابا کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی اور حضور ایک 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 مسافت تک چل کر گئے پھر حضور اتر گئے پھر حضرت مولا علی کو بٹھایا گیا اور حضرت ابو لبابا کو بٹھایا گیا وہ نہیں بیٹھتے تھے لیکن فرمائے نہیں قانون تو یہ ہے جو بنایا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائی کہ وسائل بہت کم تھے صحابہ اکرام کو بظاہر یہ فکر ہوئی تھی اور فکر اپنی جان کے نہیں اسلام کے لئے اور حضور کے لئے کہ کیا ہم اسلام کو محفوظ کر پائیں گے ہم حضور علیہ السلام کی کا دفاع کر پائیں گے کیونکہ ہم سے ہمارے سامنے دو گناہ بڑا لشکر ہے ہم ان سے لڑیں گے کیسے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ان تمام احوال کو جان لیا حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا جس جگہ پر لڑائی کل ہونی تھی یہ بھی دیکھیں محترم ناظرین کل جہاں پر لڑائی ہونی ہے تو حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور سرکار کے ہاتھ میں عصا اور مبارک لاتھی تھی اور حضور نے کن کا نام لیا ایک لمبی لائن ایک لمبی لکیر زمین پر حضور نے اپنی لاتھی سے کھینچی اور فرمایا فرمایا صحابہ سنو کل ابو جہلی اسی جگہ پر گر کر مرے گا جو ان کا سب سے بڑا جرنیل ہے اتنے بڑے لشکر کو لے کر آیا ہے اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ جو لشکر اتنے کر و فرق کے ساتھ آیا اتنی صلاحیت کے ساتھ آیا ان کا سب سے قیمتی آدمی مار دیا جائے گا اور وہ لوگ ماریں گے کہ جن کے پاس کوئی گویا کہ اسکری سامان بھی نہیں ہے اتنا جن کے پاس ایسی بظاہر چیزیں بھی نہیں کہ جس سے وہ حملہ آور ہو اور جس کو مارنے جا رہے ہیں اور جس کے مارنے کی بات کی جا رہی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس پینا ہوا ہے اور اس کے گرد و نوا میں اس کے پورا لشکر موجود ہے اور پورے لشکر کا وہ قیمتی آدمی ہے لیکن دیکھئے محترم ناظرین یہ کل ہونا تھا اتنا ان کا کر و فر والا شخص جس کے قریب بھی جانا مشکل تھا لیکن رسول کریم میں سب سے پہلے نام یہ لیا جو بات کل ہونی تھی لاتھی سے زمین پر لمبی نشان مار کر حضور کے جملے آپ کے مبارک اور آپ کی مقدس زبان سے نکلے کہ حازا مسرعو فلا میرے صحابہ کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا اللہ حبر تھوڑا دور حضور چل کر گئے اور ایک لمبی لائن دوبارہ کھینچی فرما حازا مسرعو عطبہ ان کا دوسرا جرنیل عطبہ یہاں گر کر مرے گا پھر سرکار تھوڑا دور اور چل کر گئے اور حضور نے ایک اور لائن زمین پر کھینچی فرما حازا مسرعو امیہ یا جس کا ایک اور کافر کا نام پر لے حازا مسرعو عطبہ حازا مسرعو فلا جو مشہور لوگ تھے ان کے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے اور لشکر کفار کو جن پر سب سے بڑا بھروسہ تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیرے کھینچ کر ان کا نشان بتا دیا اللہ اکبر جب جنگ ختم ہو گئی دوسرے دن گھمسان کی جنگ ہوئی پرانی کریم میں سورہ انفال کو آپ پڑھ کے دیکھئے اس جنگ کو یوم الفرقان کہتے ہیں فرقان اس کو کہتے ہیں جو فرق کر دے حق اور باطل کے اندر اور قلیل تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر لشکر جرار موجود تھا جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت عمر کہتے ہیں میں دوڑتے ہوئے اس جگہ کو دیکھنے کے لئے گیا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عصے سے نشان لگایا تھا کہتے ہیں جب میں اس جگہ پر پہنچا تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس اللہ کی قسم ہے جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے آپ نے اپنے لاتھی سے جس جگہ پر نشان لگایا تھا اور جس بندے کا نام لیا تھا وہ وہیں پر گر کر مرا ہے لائن سے ادھر ادھر بھی نہیں ہوا اب آپ دیکھیں یہ واقعہ کل ہونا تھا اور ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر جو لائن کھینچی ہے تو جس کا نام لیا وہ نہیں گرا کوئی دوسرا گرا جو اس لائن پر گرنا تھا وہ یہاں پر گرا نہیں جیسا ہونا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ویسی بیان فرمایا یہ امام غزالی علیہ الرحمت کہتے ہیں کہ انبیاء کے موجزات میں سے یہ موجزہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کے غیب کو جانتے ہیں اللہ ان کو یہ علم دیتا ہے کہ وہ اس کو جانتے ہیں اب میں ایک بات مزید آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں طائف کے لوگ بڑے سخت دل تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم بھی کیا تھا ان کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے بنو سقیف اور بنو حوازن یہ دو بڑے جنگجو قسم کی قبیلے تھے بنو حوازن کے سردار آف بن مالک تھے وہ غزوہ تائف کے بعد جب وہ دور پڑے اور نہیں آئے سامنے تو سرکاری دو عالم نے فرمایا تھا کہ آف بن مالک اگر میرے پاس آ کر اسلام قبول کرنے تو میں ان کی جائداد لوٹا دوں گا ان کی مویشیاں واپس کر دوں گا ان کی افراد کو ان کے حوالے کر دوں گا کسی نے جا کر آف بن مالک سے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید میں کوئی پکڑ لیا گیا کیونکہ میں حوازن کا سردار ہوں میں تو خود ان کو مارنے کے لئے آگے آئے ہوں تو شاید مجھے قتل کر دیا جائے لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں اگر آف میرے پاس آئیں اور اسلام کو قبول کرے اور آج اسلام کی وہ طاقت کو دیکھ رہا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کروں گا اس کا مال بھی واپس کروں گا اس کی جائداد بھی واپس کر دوں گا آف بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو سرکار نے جیسا ارشاہ فرمایا تھا وہ تمام چیزیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کر دی کہتے ہیں جب میں اسلام قبول کیا اور میری چھینی بھی چیز جب مجھے واپس ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت آف بن مالک نے ایک قصیدہ پڑھا تھا وہ قصیدہ کوئی عام بندہ نہیں پڑھ رہا صحبی رسول پڑھ رہا ہے اور کن کے سامنے پڑھ رہا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبی بارک وآلہ کے سامنے پڑھ رہا ہے اور اس اشعار میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مہترم ناظرین ذرا اس کو آپ سمات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثلہی فِي النَّاسِ كُلِّهِم بِمِثْلِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں مَا اِن رَعَئَتُ وَلَا سَمَيْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِم بِمِثْلِ مُحَمَّد کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا یہ حوازین کا سردار تھا یہ کوئی عام گوار یدیہتی نہیں تھے پرقیافتہ ایک علاقے کے وہ سردار تھے مال تھا سب کچھ تھا لیکن حضور کی شان میں جب وہ قصیدہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مَا اِن رَعَئِتُ وَلَا سَمِعَتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِم بِمِثْلِ مُحَمَّد تمام لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا ہے کیا دیکھا کہتے ہیں اَوْفَ وَاَعْتَ لِلْجَزِيلِ اِزَجْتَجَا فرماتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ اَوْفَ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں وَاَعْتَ لِلْجَزِيلِ جب کوئی شخص اطیا مانگتا ہے تو وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں اِزَجْتَدَا اس کو عطا کر دیتے ہیں اور پھر آگے مصرے میں وہ بات کرتے ہیں وَمَتَا تَشَاوْ يُخْبِرُ وَمَتَا تَشَاوْ يُخْبِرُكَ أَمَّا فِي غَدْ فرمائے جب تُو چاہے تو تیرے لیے مستقبل کی بات کل کی بات وہ تجھے اس کی خبر دے دے یعنی اس شعر میں دیکھئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرتِ مالک بن عوف نے یہ شعر پڑا اور کہا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں آپ سوال کرنے والوں کو ان کے سوال کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں اور جب کوئی بندہ چاہے کہ وہ آپ سے مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرے کوئی خبر لینا چاہے تو آپ فیوچر اور مستقبل کی خبر عطا فرماتے ہیں تو یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے یہ انبیاء کا موجزہ ہوتا ہے جنہیں اللہ فیوچر مستقبل کی خبریں اور مستقبل کی وہ غیب کی باتیں جس کا ادراک جس کا حصول انسان اپنی اقل اور استدرال سے نہیں کر سکتا وہ اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس پاکیزہ موجزے اور ہمارے نبی پاک کو ملنے والی اس عظیم شان کے صدقے ہمارے رمضان کو قبول کرے اور ہماری مخفرت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی